اسلام علیکم دوستو اچھا تو کافی میمبرز کے کچھ مجھے میسیجز آ رہے تھے گروپ سیٹنگ کے حوالے سے اور یہ وائلیشن ایٹسٹر کے حوالے سے تو یہ ایک بھائی نے مجھے گروپ دیا انہیں کہا کہ آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر لیں تو اس سے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم سیٹنگ سے سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جس پر ریڈ سا توڑا سا وہ بھی ہے تو اس پر ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ آپ ریپورٹ ریپورٹ اپنا دے سکتے والیشن جو آپ کو آئی وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پینڈنگ پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے نا یہ پارڈسپینٹ اپرویل آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ایڈمائن ایسٹ ایڈمائن ایسٹ ہے کہ ایسا وہ ہے نا ایک ایسا وہ ٹول انہوں نے دیا ہے فیس بک نے اور اب یہ ریسنڈی یہ دیا ہے کہ جو ہے نا اس سے کافی ساری چیزیں منیج کر سکتا ہے انسان تو یہ اپرویل پارڈسپینٹ اپرویل پارڈسپینٹ یعنی کہ یہ تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے لیکن اس میں سے اگر آپ یہاں پر کلک کر لیتے ہو کہ جو ہے نا یہ کیورڈ یہاں پر یہ اس پر آپ کلک کر لیتے ہو یہاں پر جاتے ہو اگر یہاں پر آپ کوئی کیورڈ سرٹینلی لگا دیتے ہو کہ مطلب ہے ایسے کیورڈ ہیں اس پوسٹ میں کہ جو ہے نا جو ہے نا وہ ہارم فل ہے آپ کے گروپ کیلئے جس کی وجہ سے وائلیشن آتی ہے وہ وائلیشن کی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے میں وائلیشن کی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے وائلیشن آ جاتی ہے تو وہ کیورڈ آگر آپ ایڈ کر دیتے ہو تو اس پوسٹ میں اگر کوئی پوسٹ کرے گا اور وہ کیورڈ اس میں ہوں گے تو وہ پوسٹ ڈیکلائن ہو جائے گا خود بخود تو مطلب ہے جس طرح کی سیکس ہو گیا اس کو میں جو ہے نا ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر میں ٹریپل ایکس کو جو ہے نا ایڈ کر دوں بوپز ہو گئے مطلب ہے اس کی کیورڈ کوئی جو ہے نا مطلب ہے اسی طرح کے بہت سارے کیورڈ ہیں مطلب ہے جو بھی وہ میں آپ کو دے دوں گا جتنے بھی کیورڈ دوں گے میں وہاں سے دے تقریباً دس سے پندرہ کے کیورڈ ہے جو میں آپ کو دے دوں گا اور یہاں پر آپ جو ہے نا ایڈ کر دے تو انشاءاللہ وہ پوست جو ہے نا اٹومیٹکلی ڈکلائن ہوگی فیس بک خود اسے ڈکلائن کرے گا اور پھر وائیلیشن آپ کو نہیں آئیں گے تو یہاں پر سیو پر آپ کلک کر دے وہ کیورڈ میں آپ لوگ کو دے دوں گا تو کاملی ریپورٹڈ کیورڈ یہاں پر جو ہے نا یہ اگر اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس میں کوئی نہیں اس کو آپ چھوڑ دے اسی تو ٹھیک ہے اس میں بس اور کوئی نہیں پھر آپ اپلائی کرائیٹیریا ہاں پر کلک کر دیں گے تو کیورڈز ایڈ ہو جائیں گے وہاں پر اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے کہ جو ہے نا اگر آپ کسی کے کانٹینڈ کو شیئر نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں کہ یار میں اس کا کانٹینڈ جو ہے نا کوئی اور بندہ آ رہا ہے اس نے لنک اپنا گروپ کا اپنے پیج کا لنک شیئر کیا وہ وہ پاڈسپینٹ ریلے کے لیے گروہ کرنے کے لیے وہ شیئرنگ کرتا ہے آپ کے گروپ میں آپ کے پیج میں تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے نا یہاں پر ایک اور کرائیٹیریا آتا ہے اگر میں یہاں پوسٹ لنک این کمینٹ یہاں پر یہ ایڈٹ کرائیٹیریا تو اگر یہ پوسٹ لنک ہوگا تو ابھی اپلائی کر ایڈیرہ کر دیں تو وہ اگر اس جو ہے نا پوسٹ میں اگر لنک وغیر ہوگا تو وہ خود و خود ریمو ہو جائے گا یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ ریمو فبلیشت پوسٹ ایف اس میں اگر جہاں نا یہ پوسٹ بھی ہارفون کانٹینٹ یہاں پر اگر آپ اس میں کلک کر دے اپلائی بھی کریٹریا کر سکتے لیکن اس میں کوئی بس جو میں نے مین باتیں بتائی وہ یہی تھی لیکن ایک اور چیز یہاں پر ہے تن آف کمنٹنگ ایف یا پھر ڈکلائن کمنٹنگ یہ ڈکلائن کمنٹنگ میں اگر میں جہاں نا اس پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر یہ سی مور پر میں آ جاتا ہوں سی مور پر سی مور پر کی ورڈ ان کمنٹس یہاں وہاں جو ہم نے کی ورڈ ایٹ کیے تھے نا وہ یہاں پر بھی ہم یہ پیچھے سے اگر میں آپ لوگ کو شے گئے تو یہ آ آ کی ورڈ ان کمنٹس وہ جو ہم نے پوسٹ کے لیے کی ورڈ ڈالیتے ہیں نا وہ یہاں یہ جو ہے نا یہاں پر بھی اگر ہم ڈال دے یور کی ورڈ تو وہ کی ورڈ اگر پوسٹ میں ہوں گے تو وہاں سے وہ خود اپلائی آ کرائیٹیریا ہو گیا اور کمنٹ میں اگر وہ کی ورڈ ہوں گی جس طرح آپ ہو گئے یا پھر سیکس ہو گیا یا ٹیپل ایکس ہو گیا سوری ٹیپل ایکس ہو گیا یا پھر ایڈالٹ ہو گیا اسی طرح کی ورڈ جو ہے نا اگر آپ کا دیتے تو یہ یہاں پر اپلائی کرائیٹیریا میں کر دیتا ہوں تو یہ کمنٹ اور اس دونوں پر جو ہے نا ڈکلائن خود بخود فیس بک کرے گا جس کی وجہ سے آپ جہانا پھر جس جس کی وجہ سے آپ کو وائلیشن نہیں آنگی والیشن سے آپ بچ جائیں گے یہی کی ورڈ ہوتے دس سے پندرہ کی ورڈ ہیں جن کی وجہ سے وائلیشن آپ کو فیس بک دے دیتا ہے اور آپ کے گروپ کو پیج کو ریمو ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے کافی وہ جہانا وارننگ دیتا رہتا ہے جب زیادہ ہو جاتے تو پھر وہ ریمو کا دیتا ہے تو یہ تھی جو وائلیشن سے بچنے کے طریقے ہیں اب مین سیٹنگز کی طرف چلتے ہیں آہ کچھ لوگوں کو جو ہاں نا سیٹنگز کا بھی مسئلہ آ رہا تھا تو یہ گروپ سیٹنگز نیچے جائیں گے آپ یہاں پر یہ گروپ سیٹنگز گروپ سیٹنگز میں جائیں گے یہاں پر یہ پر سیٹنگ سے اوپر گروپ سیٹنگ میں یہاں پر جائیں گے آپ تو یہاں گروپ سیٹنگ میں یہ نیم ڈسکرپشن آپ چینج کر سکتے ہیں گروپ ایپیلیشن آہ یہ بس وہاں گروپ کے جو کور فوٹو اس کے نیچے توڑا سلکہ ہوتا ہے کہ اپنا آئی ڈی منشن کر دو وغیرہ کے مطلب ہے اس نے بنائی ہے تو یہ کلر آپ چاہتے ہیں لوکیشن سب سے مین چیز اب کس جو ہیں جگہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو اب ہم جو ورک کرتے ہیں نا وہ مطلب ہے ہم بزنس کی لحاظ سے وہ یہاں وہاں تو مطلب ہے اگر آپ جس لحاظ سے بھی بنانا چاہتے ہونا اب اس بھائی کا جو ایک گروپ ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی یعنی کہ یہاں پر اگر میں ٹارگٹ کر دو پاکستان کی آل کنٹری کو تو بیسٹ رہے گے کی پاکستان میں جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا پاکستان کے لیجن میں اس سے یعنی کہ پورے پاکستان میں اور اگر آپ انڈیا کو انڈیا کی لوکیشن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو یا پھر جو ہے نا اگر ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میں یہ اکارا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں اکارا کے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں وغیرہ ایسا کچھ کہہ رہا تھا تو اکارا پاکستان یہ سیٹی کو آپ یہ سیو پر آپ کلک کر دے تو یہ اکارا ہو جائے گا یہ یہاں پر میں پاکستان کر دیتا ہوں اس بھائی کے لیے پاکستان کر دیتا ہوں یہ پاکستان ہو گیا سیو کر دیتا ہوں اس کو یہ خود بخود سیو ہو جائے گا یہاں پر ٹیکز وغیرہ کی اتنی وہ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لگانا چاہتے تو کوئی نہیں بس یہ یہ کوئی ہاں پرائیویسی کا لوگ بات کر رہے تھے پرائیویسی ایسی چیز ہوتی ہے کہ فرسٹ افال جب آپ گروپ بناتے ہیں تو پبلک کی رکا کرے تو کافی اثر پڑتا ہے اس سے لیکن آپ اس کے بعد جو ہے نا ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈیس کے بعد جو ہے نا آپ اس سے چینج کر سکتے ہو آپ یہاں پر آؤ گے یہ پرائیویسی ہوگا پرائیویسی پر یہاں پر آپ کلک کرو گے تو یہ پرائیویٹ اگر ہے آپ کا تو پرائیویٹ سے جو ہے نا یہاں پر اگر ہے تو پرائیویٹ سے آپ پبلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میرا ریڈی پبلک ہے تو آہ یہ ہائیر گروپ کو اس کو چھوڑ دے یہ گروپ ٹائپ جنرل اس یہ کوئی نہیں ہے ممبرشپ آہ آگے آتی ہے پوسٹ اپرویول جس بھائی کے جو ہے نا اب پوسٹ جو ہے نا وہ مطلب ہے آن ہے مطلب ہے وہ آن رکے ہوئے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے تو اگر آپ اسے آف کر دیتے ہیں آف تو پوسٹ اپرویول آف ہو جائے گا مطلب ہے پوسٹ اپرویول وہ بندے صرف کر سکیں گے جو مطلب ہے آپ کے پاس وہ نوٹفکیشن آئے گا تو آپ خود اسے اپرویول کریں گے تو یعنی کہ آہ سوری پیریس نے آن کیا تھا تو مطلب ہے ابھی میں نے آف کر دیا آف مطلب ہے کہ وہ خود بخود آپ سارے کر سکیں گے لیکن کچھ بندوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا صرف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف آہ ٹارگیٹڈ بندوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے گروپ میں پوسٹ کرے تو کیا کریں گے آپ اس کو یعنی کہ آن پر کلک کر کی یعنی کہ کوئی بندہ مطلب ہے آہ ویسے خود بخود پوسٹ نہیں کر سکے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے اپنے آہ جو ہیں نا گروپ میمبرز میں جانا ہے یہاں پر بھی میمبرز ہے میمبرز میں جا کر جو ہیں نا آپ نے کسی مطلب بھی خانبائی ہے اب اس کو میں آہ دینا چاہتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں نا وہ آہ گروپ میں بس آپ پوسٹ کرتے رہے کہ آہ آپ کی پوسٹ جو ہیں نا بغیر کسی اس کے جو ہیں نا اپرو ہوگی تو یہاں پر جو ہیں نا آپ اسے وہ دے سکتے ہو آہ اسے آپ پرمیشن دے سکتے ہو ایسے یہ یہاں پر آپ کو پرمیشن اسے دے سکتے ہو یہاں پر پری اپرو نہیں یہ یہاں پر اس پر اگر آپ کلک کر دیتے ہیں دیان کے گیو پری اپیر اپرویول یعنی کی خود بخود جو ہیں نا یہ اپرو ہوتے رہیں گے اس بندے کے آہ اس کو میں واپس کر دیتا ہوں کہ کہا گیا یہاں پر جو ہیں نا یہ اپرویول پر میں دوبارہ کلک کیا اس کو وہ کر دیا تو یہ تھی وہ اب ہم وہاں پیر سے چھلتے ہیں اپنے گروپ کے سیٹنگ میں جو ہم کر رہے تھے آہ گروپ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد جو ہیں نا یہ پوسٹ اپرویول تو ہو کہاتا ہے پرویڈٹ اس اس کا کوئی وہ نہ ہے مطلب ہے اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا اپنے پوسٹ کو تو اگر آپ اس سے سلام کرتے ہیں تو لو کردے آن یا نہیں تو آپ کردے کیوں اور یہ پارڈسپنٹ اپرویل یعنی کہ اگر آپ کو پارڈسپینٹ اپرویول آن رکھتے ہیں مطلب ہے مطلب ہے پونڈسپرویول اپر آن رکھتے ہیں تو کوئی بندہ اگر آپ پارڈسپیٹ کرتا ہے تو وہ آپ سے پرمیشن لے گا آپ اسے اپروو کریں گے پی رہے گا اگر میں اسے آف کر دیتا ہوں تو وہ خود بخود آئے گا مطلب ہے وہ جیسے ہی جوائن کرے گا گروپ کو بس ڈیریکٹ جوائن ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی وہ نہیں آئے گا صرف نوڈفکیشن ہے کہ اس بندے نے آپ کو آپ کے گروپ کو جوائن کر دیا اور اگر آپ پاٹی پر کوئی رکھنا چاہتے کوئی رولز رکھ رہا چاہتے تو یہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پیجز کین پوسٹ این کومنٹ پیجز اگر آپ کس پیج کو آپ پہلا کرتے ہوئی نہیں کرتے ہوئی ہاں اور ایک اور چیز جو لوکیت ہے کہ ہم پیج کو لنک کرنا چاہتے یا جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم پیج پر جو کمنٹ کرے جو پوسٹ کرے وہ یہاں جو پوسٹ ہم پیج پر کرے وہ گروپ میں بھی شروع ہو یا پھر ہم جو ہے نا کبھی کبھی بار آئی ڈی کوئی بلاک ہو جاتی ہے یہ وہ جاتا ہے تو وہ لنک جو ہے وہ پیج جو ہے نا پیج کے ساتھ اگر گروپ لنک ہو یا پیج جو ہے نا کسی اور آڈی کے ساتھ لنک ہو تو آپ اسے آسانی سے کر سکتے تو ہاں یہاں پر یہ لنک پیج پر آپ کلک کریں گے لنک پیج پر اس طرح ہی میرا ایک پیج ہے رحمان میندی ڈیزائنز تو اس کو اگر میں یہاں پر اس طرح کی لنک پر لنک پیج پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ پیج میرا جو ہے نا لنک ہو جائے گا خود با خود یہی لنک ہو گیا مطلب ہے اب اس پیج سے اگر میں پوسٹ کروں گا تو یہاں گروپ میں بھی آئے گا تو اس کو اگر میں ان لنک کر دیتا ہوں یہ ان لنک پیج کر دیتا ہوں تو پھر ان لنک یہ یہاں سے کریئیٹ پیج اگر میرے پاس یہی ایک پیج دتا ہوں اس لیے وہ یہاں پر شو ہو رہا تو ساری ہی اور مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا تو بس انشاءاللہ بہت اگر پھر بھی آپ لوگ کو سمجھ جائے تھے تو آپ کو کمنٹس کر سکتے ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو پھر بتاؤں گا اور چلے اپنے دعائیں میں یاد رکھیں آہ اکے تینکیو اللہ حافظ